جس نے بیوروزگاری کو بڑھاوا دیا دو کرونوں کے جانے کے بعد تو آج تک نہیں ہوئی بھگوا کرم بنانے کوشش ہو رہی ہے یو جی سی کے تمام اداروں میں چینجی ہو رہی ہے تمام مدرسوں پر حملہ حملے ہو رہے ہیں مدرسوں کے جانچے ہو رہی ہیں کسان پرشان حالات میں ہے حالتنکہ پرشان حالات میں ہے محلاؤں کی سرکشہ کی بات کی جا رہی ہے کہیں کئی محلاؤں کوئی سرکشہ نہیں ہے اور ان کے لیڈرشپ میں ہی اندرستان میں کچھ ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں یہ جلسہ تو یہاں پرسو رہا ہے بڑا موسم خراب ہو گیا تب صبح ہم لوگ تو بڑا پریشان سے کہ سامدور سے لوگ آنے ہیں گاہیوں سے آنے ہیں کیسے آئیں گے لیکن آدھری شرپار صاحب اس کے باوجود بھی لوگ آئے کوہرہ پوڑا پچاروں صرف تینے بھی لیٹ تھیں جہاز بھی لیٹ تھے کئی لوگ تو بتائے کہ ہم لوگ ٹیم میں ابھی ہیں لیکن اس کے اب آوٹی بھی کافی لوگ یہاں آئے یہ بڑی بات اس محسن خرابی میں اور سب آپ کے نام پہ آئے ہر آدمی انسان یہ کہتا ہے کہ سرکوار جیسے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے اور ان کے لیڈرشپ میں ہی اندرستان میں کچھ ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں آج ہم لوگوں نے یہاں پر ایک سیننا رکھا مولانا ازاد کی ایڈیوکیشن کیونکہ پہلے ایڈیوکیشن نشطہ رہے ہیں اور چھے یا سات سال ایڈیوکیشن نشطہ رہے ہیں ابھی ڈیٹیل سے بتائیں ہمارے اکترل آسی صاحب میں رمیہ دیچی صاحب نے تو اس کے بعد آج کی جو موڈیوار 2014 کے بعد سے جو سرکاریں آئیں ہیں وہ ایڈیوکیشن بڑی پرورتن کریں چچن کافی چینجن لانے کوشش کر رہے ہیں بھگوہ کرام بنانے کوشش ہو رہی ہے یو جی سی کے تمام اداروں میں چینجن ہو رہی ہے تمام مدرسوں پہ حملہ حملے ہو رہے ہیں مدرسوں کے جانچے ہو رہی ہیں ہم نے ڈیمان کیا ہے بھائی مدرسے کے جانچے اگر ہو رہی ہیں مدرسوں کی تو ہونی چیئے سے کوئی دورہ نہیں ہے لیکن سب کی ہونی چاہیے آرسکر کے شیشو مندل کی بھی ہونی چاہیے انٹر کالیچز ہونی چاہیے دیگری کالیچز ہونی چاہیے ہر چیز کی جانچہ ہونی چاہیے تب سرکار کا فرض ہے ایک اس طرح جاتنے چاہیے سب کو دیکھنا چاہیے تو شرط پار صاحب آج جو یہ موضوع آج کا ہم لوگ لکھاتا ہے اس پر ہم لوگ ابھی ایک دو سمینار اور بھی کریں گے اندرسان کے مختلف طوبوں میں جا کر کے آپ کی لیڈرشپ میں اور کوشش کریں گے کہ جو موجودہ سرکار ہے دو آزار چودہ کے بعد جس نے بے روزگاری کو بڑھاوہ دیا دو کرونہوں کے دینے کے بعد تو یہ آج تک نہیں ہوئی کسان ابھی ذکر آیا ہمارے چاہتی صاحب نے کسانوں ذکر کیا یہ کسان پرشان حالات میں ہے ہلکچنکہ پرشان حالات میں ہے محلاؤں کی سرکشہ کی بات کی جا رہی ہے یہ کئی محلاؤں کوئی سرکشہ نہیں ہے ابھی آپ ہماری سکتار سے بولیں گے شنوکوار صاحب ہم لوگوں نے اسی لئے بہت شارٹر کرا ہم معذرت چاہتے ہیں کہہ کے شرما صاحب سے نصیم بھائی سے بھیرج بھائی سے جو لوگ نہیں بول پائے یہاں پر بولنا چاہیے تھا لیکن وقت کی کمی تھی تنگی تھی اور سب کو جانا ہے جو لوگ دور چاہے ہیں گاڑیوں سے واپس بھی جانا ہے کوئی دو سو کلومنٹرز آیا کوئی تین سو کلومنٹرز آیا ہے اس کو جانا ہے بھی ہے موسم خراب ہے ایک بات پھر میں شنوکوار صاحب آپ کا ایک لفعال کرتا ہوں ساغل کرتا ہوں یہی امید رکھتا ہوں کہ جو محبت آپ سنگک دیپارٹمنٹ سے دے رہے ہیں اور جو آپ ہم لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں اس دیپارٹمنٹ کو این سی پی کو وہ بہت بڑی بات ہے آج ہم لوگوں جو جوش ہے جو ہم لوگوں کام کرنے کی طاقت آئی ہے اسی بھی سی بھی نہ پر آئی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہم لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور ایک لیڈر کے ایک چیز سے ہم آپ کے ساتھ آئے اور آپ نے ہم میں ایک بہت بہت عوضہ دیا آج ہم کو آپ نے کام کرنے موقع دیا ہم یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ پورے ہندوستان میں کہ ہر صوبے میں جہاں جہاں ہم لوگ ہیں آپ کے انسی پی ہے وہ ہم اس دنگک دیپارٹمنٹ محضور کرنے کوشش چلیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوری صاحب ایک بہت ناراض ہو رہے تھے ایک بہت ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک بات کیا میں آپ کو ادا دوں شرپان صاحب یہ ایک منٹ کا ہے یہ پورٹ پر یہ بسن ساڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایکس بہت تھے تو کوئی صاحب حاضر لگے ایکس بہت ہیں تو انہوں کا ہاتھ یہ نہیں ان دی پورٹس ایکس دی ایکس ان دی پرماننٹ پرزین سیمپورولی جو پرزینٹ ہوتا ہے کمپورولی ہوتا ہے ایکس پرماننٹ ہوتا ہے یہ بسن ساڑے صاحب نے کہا تھا سبھی اس کو ایکس ہونا ہے سبھی جو بھوتپور ہونا ہے اور کوئی ایکس پت پر نہیں رہنے والا ہے کبکہ ہم بھی ایکس ہوں گے تو یہ ہے اس میں آپ کی نیم پیلنٹ لگائی گئی کسی کو جو نہیں رہ پائی میں لیٹھ آیا تو میں آپ سے مازہ چاہتا ہوں آپنا گزتا کرنا کریں اور کام کریں خوضہ آپی جاہین جاہبار خوضہ آپ کی مازہ چاہتا کریں